چار مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ سچ کی پہچان بن کر جیو تو سہی سچ کی پہچان بن کر جیو تو سہی تم گہبان بن کر جیو تو سہی تم گہبان بن کر جیو تو سہی مایوسی قفر ہے یہ احساس دل میں رکھنا پڑے گا تم گہبان بن کر جیو تو سہی سچ کی پہچان بن کر جیو تو سہی یہ زمان عدب سے جھکائے گا سل تم مسلمان بن کر جیو تو سہی تم مسلمان بن کر جیو تو سہی چار مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ رب کی راہوں میں فریاد تو کیجئے مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے رب کی راہوں میں فریاد تو کیجئے کس میں دم ہے عذابند کروائے پھر دعائیں آپ کی اگلے مصرے پہ چاہیے کس میں دم ہے عذابند کروائے پھر مسجدیں پہلے آباد تو کیجئے مسجدیں پہلے آباد تو کیجئے جو کچھ سناؤں گا ایک طرف لیکن یہ چار مصرے آپ لے کے جائیں گے یہی شاید میری زندگی کا مشن بھی ہے میں پڑھتا ہوں ساں کہ اس طرح حوصلے آزمایا کرو اس طرح حوصلے آزمایا کرو مشکلیں دیکھ کر مسکرائیا کرو دونی والے بھلے کم ہی کھایا کرو جس کے لئے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں چار مصرے پڑھتا ہوں صاحب ہمارے دیش کہ گورنر صاحب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ نئی صاحب چین سے ڈرنے کی ضرورت ہے ہم سے بہت طاقتور ہے انتیس جوانوں کو لے کر کے پچھلے تقریباً چار مہینے سے سینہ کا ایک دیمان لاپتا ہے ان جوانوں کا کیا ہوا آج تک کوئی بتانے کو تیار نہیں آزاد صاحب کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پورے یوپی اے کے دس سال کے شاسنکال میں اتنے سینک شہید نہیں ہوئے ہیں جتنے پچھلے تین سال میں شہید ہوئے ہیں آپ کو یاد ہے جب مائک پر بھاشن دیا جاتا تھا کہ ایک کے بدلے دس سر لائے جائے گا یاد ہے آپ کو جب یہ کہا جاتا تھا کہ ہماری گاڑی کے نیچے کتے کا پلہ بھی آ جاتا ہے تو ہمیں درد ہوتا ہے عجب سی بے ہیسی ہے ان کا دامن نم نہیں ہوتا عجب سی بے ہیسی ہے ان کا دامن نم نہیں ہوتا کہ ان کے پھینکنے کا سلسلہ بھی کم نہیں ہوتا کہ ان کے پھینکنے کا سلسلہ بھی کم نہیں ہوتا جو کل تک کتے کے پلوں کا بھی ماتم مناتے تھے انہیں اب سینکوں کی موت کا بھی غم نہیں ہوتا انہیں اب سینکوں کی موت کا بھی غم نہیں ہوتا چار مصرے پڑھتا ہوں یہ میرا غصہ ہے جو ان مصروں میں ڈھل گیا ہے چار مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے ذرا جوش میں آئیے مشاعرے کو مشاعرہ بنائیے تمام بڑے لوگوں کو سننا ہے میں بنیاد کا ایک پتھر بننے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بہت خوبصورت سا محل تیار ہو سکے اور آپ بینہ سوچے سمجھے دات دے دیجئے کبھی کبھی دینے کے بعد افسوس بھی دینے کے بعد ہوگا اور کبھی کبھی آپ کو لگے گا کہ اچھا کام کیا آپ وہ ایک صاحب جمعہ کی نماز میں بیٹھے ہوئے تھے چندے والا ڈببہ آتا ہے سامنے چندے والا ڈببہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے جیب سے دس روپے کے پرانی سی نوٹ نکالی بڑی محبت سے اس نوٹ کو دیکھا اور اس کے بعد چندے والے ڈببے میں ڈال دیا ڈببہ آگے بڑھنے کو یہ تھا کہ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے ان کا کندہ تھپ تھپایا اور ان کی طرف دو ہزار کی ایک نئی نوٹ بڑھائی بھائی صاحب نے بہت عقیدت سے اس پیچھے والے انسان کو دیکھا اور وہ دو ہزار کی نوٹ لے کر کے اسے بھی چندے کے ڈببے میں ڈال دیا جب ڈال دیا تو پیچھے والے شخص نے ان سے کہا کہ بھائی صاحب دیکھ کر کے پیسے نکالا کریے کبھی کبھی جیب سے اس طرح سے پیسے نکل جاتے ہیں گر جاتے ہیں لیکن اب پشتائے ہوت کے آگے میں پڑھتا ہوں اور دعائیں مانتا ہوں آپ سے ساتھ کہ سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے ملک پہ جھوٹے ہم دردوں کا قبضہ ہے ملک پہ جھوٹے ہم دردوں کا قبضہ ہے ایک کے بدلے دس سر کی امید نہ رکھ یہ شاعری کی بھاشا نہیں ہے لیکن نیا خون ہے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت غصہ تو ڈھل ہی جائے گا اس میں آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں جو لوگ کھڑے ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ان کی بھی شرکت ہو کہ ملک پہ جھوٹے ہم دردوں کا قبضہ ہے ایک کے بدلے دس سر کی امید نہ رکھ دلی تجھ پر نہ مردوں کا قبضہ ہے کہ سورج لہو لہان پڑا ہے چاہت کا ایک کشمیر سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے اور بلوچستان کی باتیں کرتے ہیں اور بلوچستان کی باتیں کرتے ہیں میں پچھلے ایک مہینے سے لگاتا سوشل میڈیا میڈیا سب جگہ نظریں گڑائے ہوئے ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ برشتہ چار کی بڑی بڑی بات کرنے والے کسانوں کے لیے اپنا جیون تیاغ دینے کی باتیں کرنے والے کچھ لوگ آخر ہیں کہاں چھے کسانوں کے سینوں پہ سیدھے گولیاں ماری گئیں کسان جنتر منتر پر بھوکھے پیاسے ننگے پڑا رہا لیکن آوازیں نہیں آئیں تب مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ مصرے پڑھنا چاہیے کہ بھارت ماں کی آنکھ کے تارے کہاں گئے آرے سے اس کے راج دلارے کہاں گئے بھارت ماں کی آنکھ کے تارے کہاں گئے آرے سے اس کے راج دلارے کہاں گئے اچھے دنوں کی طرح انہیں بھی کھوج رہا کوئی بتائے انہ ہزارے کہاں گئے کوئی بتائے انہ ہزارے کہاں گئے آج کل ایک تصویر بہت وائرل ہو رہی ہے انہ جی سونے جا رہے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ میں سونے چل رہا ہوں جب کانگریس کی سرکار آ جائے تو مجھے جگہ دیجئے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ سو رہے ہیں اللہ کہ نے زلدی ہی انہیں جگہانے کی نوبت آئے میں چار مصرے اور پڑھتا ہوں صاحب کہ نفرت والے مجھدوروں کو بھیجونا ایسے سے ویڈیو آ رہے ہیں صاحب کہ چینی سینکوں کے سینے پہ ایسے سینے پہ ہاتھ لگا کر کے ان سے منتیں کی جا رہے کی نہیں یہ آپ کی لائن نہیں ہے آپ چلے جاؤ آپ یہاں کیوں آ رہے ہیں ادھر سرحت پر جب دیکھو تب کبھی تین جوان شہید کبھی چار جوان شہید اور حالت یہ ہے کہ میں تو ایسے سوبے سے آ رہا ہوں جہاں کہ چیپ منسٹر صاحب جب کسی سینک کے شہید کے گھر جاتے ہیں تو پہلے ایسے جاتی ہے سوفا جاتا ہے کالین جاتا ہے اور جا کر کے ملتے ہیں اور ملنے کے بیس منٹ بعد جب وہ نکل جاتے ہیں تو واپس آفیسرز آتے ہیں پہلے پھر واپسی میں ایسے جاتی ہے پھر سوفا جاتا ہے پھر کالین جاتی ہے تو میں مصرے پڑھتا ہوں صاحب میں اپائے بتاتا ہوں کہ نفرت والے مجھدوروں کو بھیجونا اگلا کافی آپ کو مزہ دے تو پھر مجھے بھی لگنا چاہیے کہ آپ بیدار لوگ ہیں کہ نفرت والے مجھدوروں کو بھیجونا سادھوی پرچی سی ہوروں کو بھیجونا بڑی کمزور سی کالین اچھا ادھر کو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں پتہ نے ان تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے یہ وہ قسم کھا گیا ہے کہ داد نہیں دیں گے تھوڑا سا آپ کی بھی داد واد ملے کیونکہ آپ کی داد ہمارے لیے ویسے ہی ہے جیسے امر سنگھ کے لے جایا پردہ تو تھوڑا سا ٹھیک تھاک ڈنگ سے بجے گی تو اچھا رہے گا میں پڑھتا ہوں صاحب کہ سادھوی پرچی سی ہوروں کو بھیجونا نفرت والے مزدوروں کو بھیجونا گائے کے نام پہ جو آتنک مچاتے ہیں سرحد پر ان لنگوروں کو بھیجونا سرحد پر ان لنگوروں کو بھیجونا سرحد پر ان لنگوروں کو بھیجونا جی آپ کا حکم ہے میں پھر سے حاضر کر دے رہا ہوں مجھے یہاں سے صحیح سلامت واپس بھی جانا ہے آپ کہہ رہے ہیں میں تو میں کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ واپس جاؤں اور آپ حکم دیں تو میں سناوں نا میں پڑھتا ہوں صاحب کہ نفرت والے مزدوروں کو بھیجونا سادوی پراشی سیہوروں کو بھیجونا گائے کے نام پہ جو آتنک مچاتے ہیں سرحد پر ان لنگوروں کو بھیجونا سرحد پر ان لنگوروں کو بھیجونا اور میں تو بینگلور میں کھڑا ہوں اس سرزمین سے جو آواز اٹھتی ہے وہ پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں اثر رکھتی ہے بہت شکریہ میرے پوری دنیا میں پوری تحت کم ہے